ہی گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں کائلی جنر کے بارے میں جو لوگ انہی جانتے کہ کائلی جنر کون ہے انہیں میں بتانا چاہوں گا کہ کائلی جنر دنیا کی ینگیس سیلف میڈ بلینر ہے جنہوں نے صرف 21 سال کی عمر میں یہ مقام حاصل کیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ مارک زکربک کے نام تھا جو 2008 میں 23 سال کی عمر میں ینگیس بلینر بنے تھے چلیئے اب بات کرتے ہیں کہ کائلی کیسے بنی ینگیس سیلف میڈ بلینر سب سے پہلے کائلی کی بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ آخر ہے کون کائلی ایک امریکن میڈیا پرسنلٹی اور سوشل میڈیا سٹار ہے جن کا جنب 10 اگست 1997 کو ہوا کائلی کارڈیشین جنر فیملی سے بلونگ کرتی ہے جو کی پہلے سے ہی کافی فیمس ہے 2007 میں جب کائلی 9 سال کی تھی تب ان کی ایک فیملی شو آئی جس کا نام تھا کیپنگ اپ ویڈ دہ کارڈیشینز تب کائلی کو لوگوں نے پہلی بار دیکھا اور وہاں سے ان کی جرنی شروع ہوئی دھیرے دھیرے کائلی فیمس ہونے لگی جب کائلی 12 سال کی ہوئی تب تک وہ کافی فیمس ہو چکی تھی جس کی وجہ سے انہیں اتنی کم عمر میں ہی برینڈ پروموشنز اور ایڈز ملنے لگے جس سے کائلی کے پپولیریٹی اور بڑھنے لگی 2012 میں کائلی اور ان کی بہن کینڈل جنرل نے ساتھ مل کر پیکسن نام کے ایک لوتنگ برینڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اپنی خود کی ایک کپڑوں کی برینڈ بنائی جس کا نام کینڈل پلس کائلی رکھا کائلی کو بچپن سے ہی اپنے لپ سائز سے انسیکیورٹی تھی جس کی انہوں نے سرزری کرائی انہوں نے سوچا کیوں نہ اپنے انسیکیورٹی کو اپنا انسپریشن بنایا جائے فیو 2015 میں کائلی نے لپ سٹکس کا برینڈ لانچ کیا جس کا نام انہوں نے کائلی لپکٹس رکھا نویمبر 2015 میں 15000 لپکٹس لانچ کیے گئے کائلی کی فین فالوئنگ کے چلتے سارے لپکٹس لانچ ہوتے ہی بگ گئے جس کی امید خود کائلی کو بھی نہیں تھی کوئی بھی کمپنی جب نیا پروڈک لانچ کرتی ہے تو اسے پرموشنز کے لئے بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں پر کائلی کے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ فالوئرز ہونے کے کارن انسٹاکرام پر ان کے 151 ملین فالوئرز ہیں اور ٹوٹر پر 29 ملین ساتھ ہی کائلی کاسمیٹکس کے پیج کو بھی بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے جس کے چلتے کائلی کاسمیٹکس پیج کو 22 ملین لوگوں نے فالو کیا ہے پھر فروری 2016 میں انہوں نے کائلی لپکٹس کا نام بدل کر کائلی کاسمیٹکس رکھا 2016 کے ختم ہونے تک کائلی کاسمیٹکس کریوی نیو 307 ملین ڈالر رہا یعنی قریب قریب 2190 کروڑ روپے اسی طرح 2017 میں 330 ملین ڈالر اور 2018 میں 360 ملین ڈالر کائلی کاسمیٹکس کا ریوینیو ہر سال 7-9% کے ریٹ سے بڑھ رہا ہے کائلی کاسمیٹکس کے لانچ ہونے کے 3 سال کے اندر ہی کائلی کو قریب قریب 900 ملین ڈالرز کا پروفٹ ہوا اور ایڈوٹیزمنٹ پرموشنز اور ان کے پاس رکھا کیش ملا کر 100 ملین ڈالر ہوتے ہیں یعنی ان کا ٹوٹل نیٹ ورث 1 بلین ڈالر ہے کائلی کے سکسس میں ان کی ماں کرس جنر کا بہت بڑا رول رہا ہے بچپن سے ہی کائلی کو پرموشنز اور ایڈز دلوانے سے لے کر کائلی لپکٹس کے لانچ ہونے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کائلی اپنا آدھے سے زیادہ کام دوسری کمپنیز کو آؤٹسوس کرتی ہے پروڈکٹ مینفیکچرنگ کا کام سیڈ بیوٹی نام کی ایک کمپنی کرتی ہے اور آنلائن سیلنگ شاپی فائی پہ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا کام خود کائلی کرتی ہے اور فینائنس ان کی ماں کرس سنبھالتی ہے آدھے سے زیادہ کام آؤٹسوس کرنے کی وجہ سے کائلی کی کمپنی میں ٹوٹل بارہ ایمپلوئیز ہیں جس میں سے ساتھ فل ٹائم اور پانچ پارٹ ٹائم ایمپلوئیز ہیں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کائلی نے آفلائن سیلنگ کے لیے الٹا جو کی ایک ریٹیل کمپنی ہے اسے پارٹنرشپ کی ان کسماس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو پروڈکس ڈیریکٹلی شاپ جا کر خریدنا پسند کرتے ہیں پہلے کائلی کاسمیٹکس کی اونر اکیلے کائلی ہی تھی پر کچھ دنوں پہلے ہی کائلی نے اپنی کمپنی کا 51% شیر کوٹی نام کی ایک کمپنی کو بیج دیا جس کے لیے انہوں نے 600 ملین ڈالر چارج کی ہے اب کمپنی کی آدھے سے زیادہ شیر کوٹی کے پاس ہے جس کی وجہ سے کمپنی کے مین اونر اب کوٹی ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر پسند نہیں آیا تو ڈس لائک اپنے سجھاؤ نیچے کامینڈ کر کے بتائیں ایسے ہی سکسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن کو دبائیے